السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین کرام اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کے واقعہ کا تذکرہ کریں گے کہ وہ اللہ والے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جسے میں بڑا سے بڑا کام بھی کروں اور میری کوئی بھی گرفت نہ ہو وہ اللہ والے تھے اس کے منشاہ کو سمجھ گئے اس کے باتوں کو سمجھ گئے تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ اللہ والے نے اس سے کہا کہ تم یہ پانچ باتوں کو قبول کر لو پھر جو جی چاہے تمہارا اسے کرنا تمہاری کوئی گرفت نہ ہوگی محترم سامعین کرام یہ جو پانچ باتیں ہیں وہ کونسی بات ہیں آئیے اس ویڈیو میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں پوری ویڈیو کو ضرور سنیں انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں آپ کو یہ باتیں بہت پسند بھی آئے گی جن کو چھو لینے والی بات ہے آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ایک شخص ابراہیم ادہم علیہ الرحمہ کے پاس آیا اور کہا کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس سے میں بڑے سے بڑا کام کرتا رہوں اور گرفت نہ ہو حضرت ابراہیم ادہم علیہ الرحمہ نے پانچ باتیں قبول کرنے کو کہا کہ جو جی چاہے تمہارا کرنا کوئی گرفت نہ ہوگی اول یہ کہ جب تو کوئی گناہ کرے تو خدا کا رزق مت کھا اس نے کہا یہ تو برا مشکل ہے کہ رازق وہی ہے پھر میں کہاں سے کھاؤں تو ابراہیم ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا تو یہ کب مناسب ہے کہ تو جس کا رزق کھائے پھر اس کی نافرمانی کرے دوسری بات یہ ہے کہ تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو اس کے منق سے باہر نکل جا تو اس شخص نے کہا کہ تمام ملک ہی اس کا ہے پھر میں کہاں نکلوں تو ابراہیم ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا تو یہ بات بہت بری ہے کہ جس کے ملک میں رہو اسی کی بغاوت کرنے لگو تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کرے تو ایسی جگہ کر جہاں وہ تجھے نہ دیکھے تو اس شخص نے کہا یہ تو بہت ہی مشکل ہے اس لیے کہ وہ تو دنوں کا بھید بھی جانتا ہے تو ابراہیم ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا تو یہ کب مناسب ہے کہ تو اس کا رزق کھائے اس کے ملک میں بھی رہے اور اسی کی سامنے گناہ کرے اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب ملک الموت تیری جان لینے آئے تو اس سے کہو کہ ذرا ہر جہاں مجھے توبہ کر لینے دے تو اس شخص نے کہا کہ وہ محلت کہاں دیتا ہے وہ محلت کب دیتا ہے تو ابراہیم ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا تو یہ مناسب ہے کہ تو اس کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لے اور اس وقت کو غنیمت سمجھ اور پانچویں بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حکم ہوگا تو اسے دوزق ملے جاؤ تو کہنا کہ میں نہیں جانتا تو اس شخص نے فرمایا کہ وہ زبدستی بھی لے جائیں گے تو ابراہیم ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا تو اب خود سوچ لے کہ کیا گناہ تجھے زیادہ عزیز ہے یا پھر یہ باتیں جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہے محترم سامعین کرام ان باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی دی ہے اسے ہم غنیمت سمجھیں اور اسے صحیح راستے پر استعمال کریں اور گناہوں سے بچیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق دیں محترم سامعین کرام یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تمہارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر میں آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ایک اچھی جانکاری میں ایک نہیں جانکاری میں ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ